ہلو اور ملکم بکٹو می چینل کیسے ہیں آپ لوگ رمضان تو آلماس ٹینڈ پہ ہے پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے نایید سے زیادہ خوشی رمضان میں ملتی ہے اس بار ویسے اید میں کوئی چام بھی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ منت آلماس ٹینش ہو گیا ہے اور میری کوئی اید کی شاپنگ ہی نہیں ہوئی ہے اس لئے آج پلان ہے جو بھی لینا ہے افتار کے بعد چل کر لے لیتے ہیں اچھا یہاں 5.30 ہو رہا ہے اصل میں میری ایک نیبر ہے انہوں نے سوٹ وغیرہ کچھ بسنس سٹارٹ کیا ہے وہ انوائٹ کرنے آ گئی تھی کہ میں جا کر ان کے ڈریسز چیک کروں ہی اید کے لیے بٹ انرجی میری بلکل ڈرین ہو چکی ہے میں نے ان سے سوری کیا کسی اور دن چل جائیں گے انشاءاللہ اور کچن پہ آ گئے ہیں آج بہت سیمپل سی افتاری بنانے کا پلان ہے اور یہ چکن پاف پیسٹری ہے اس کے لیے بونلیس چکن لیں گے ایک چھوٹی سی پیاز براؤن کر لیں گے اس میں سارے مسالے تھوڑے تھوڑے کوئنٹیٹی میں ڈالنا ہے ڈیٹیلز پیسے ڈسکرپشن میں دیا ہوئے اگر چاہے تو دیکھ سکتے ہیں اور ڈرائے سے چکن ریڈی کریں گے کوریانڈر لیوز اٹ کرنا ہے پف پیسٹری کی شیٹ آج کل ایزلی اویلیبل ہے مارکٹ میں تو بس چکن کو فیل کرنا ہے اور پری ہیٹڈ اووین وانٹی ڈگری پہ بیک کریں گے ٹوئنٹی تو تھرٹی منٹس بہت ہی کرسپی سے یہ ریڈی ہوتی ہے اور یہ ہے اوٹس کی ہریز جنرلی یہ ویٹ سے بنتی ہے بات آئی ٹرائیڈ ویٹس اور یہ کافی لائٹ سی اور ٹیسٹی سی بنتی ہے سو ڈیفینیٹلی گیویٹ اٹ ٹرائے اس کے لیے چار کپ پانی لیں گے اور چار ٹیبل سپون اوٹس اس کا ایسا ہی ساہب ہے کہ جتنا پانی لیں گے اتنا ٹیبل سپون اوٹس لیں گے اور اس میں ایٹ کریں گے بوائل سویٹ کورن سالٹ بوائلڈ کیوپس میں گٹی ہوئی چیکن اور ریسرف کرتے وقت لیمن جوز اور ٹو ٹیبل سپون آلیو وائل ڈالیں گے اس کے اوپر اور یہ بریکفاسٹ کے لیے بھی کافی ہیلدی آؤکشن ہے فرنچ فرائز کے لیے آلو کٹ کر رہے ہیں اس میں بیسن ایٹ کریں گے سپون اناف ہے اور اس میں سارے ڈرائی مسالے ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہاف آف ٹی سپون ایچ ڈال میچ پاوڈر زیرہ پاوڈر گل کی پاوڈر اور نمک اور ون سے ٹو ٹیبل سپون کون فلور یہ فرنچ فرائز بہت ہی اچھی بنتی ہے جنرلی جو نارمل فرنچ فرائز جو بس آلو کٹ کے فرائی کر دیتے ہیں وہ سوگیس ہی ہو جاتی ہے تھوڑے دیر کے بعد لیکن یہ والی جو فرنچ فرائز ہیں یہ بہت دیر تک کا کرسپی رہتی ہے اور میری یہ پف پیسٹری بھی ریڈی ہو گئی ہے اور اس کو ڈیپ فرائی کر لیں گے بس ڈن ہے آج کی ہے میری سیمپل سے افتاری روٹین اور یہ ہے ہریس پچیس سے تیس منٹ تک اس کو لو فلم پ پکانا بہت ہی کریمی سے بن کے ریڈی ہوتی ہے اور یہ ہے سوئی کل کی لیفٹ آور پف پیسٹری واتر پیلر اور فرنچ فرائز افتار اور نماز سفاری ہو گئے تھے ہم لوگ تو بس چلتے ہیں شاپنگ کے لیے دیکھتے ہیں کیا کیا پسند آئے گا کیا ملتا ہے سب سے پہلے ہم لوگ آئے ہیں میکس جہاں کٹس کلیکشن بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور یہاں مطلب یہاں آج ہو تو کچھ نہ کچھ پسند آئی جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان خالی ہاتھ جائے تو اوورال یہ میری فیورٹ شاپنگ دیسٹینیشن ہے اتنی ورائٹیز ہوتی ہیں ان کے پاس اور ہر ایج اور جنڈر کے لیے اور پرائز بھی اوکی ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ پرائز بہت ہائی ہے کہ انسان نہیں اپورٹ کر سکتا یا بہت لوگ ویری گوڈ پرائز اچھی پرائز رہتی ہے ان کی تو اید ہو گئی یا پھر کوئی بھی سپیشل اوکیجن میرا فرسٹ چوائز ہوتا ہے وہ ماکس انس بچوں کے لیے سپیش لی اور ان کی شوز وغیرہ بہت اچھی ہوتی ہے بہت کلیکشن ہوتا ہے شوز پر ان کے شوز بیگز everything is up to mark i really love شاپنگ here تو میری دونوں بچوں کے ڈریسز تو ہو گئی ہے اور ہم لوگ آگئے ہیں دیسی سٹور پر جہاں پر تھوڑی تریڈیشنل ٹائپ کی ڈریسز ملتی ہے کیونکہ فیسٹیول ہے تو ٹریڈیشنل ڈریسز تو چاہیے اور یہاں پہ آکے دلی خراب ہو گیا میرا ایک بھی سوٹ پسند کرنے کے لائک ہی نہیں ساری وہی چٹک مٹک جب سرمنز bright bright سی کلرز اتنی گرمی میں کون پہ رہے گا بھائی یہ سارے برائیڈل کلیکشن بھرے پڑے تھے شاپ پہ لیکن ایکچولی لوگ لے رہے تھے کچھ 30% آف تھی یہاں پہ اور بس لوگ لے رہے ہیں اسی کو اس وجہ سے بھی کافی رش تھی جو ان لوگوں نے آف لگایا ہوا ہے ایک تو ہیت کا ہی ہے اور آف کی وجہ سے بھی کافی رش تھی وہاں پہ honestly speaking میری تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا یہاں پہ ویسے ہی ٹائم پاس کر رہے ہیں دھر ادھر یہ کلر بہت ہی پسند ہے یہ پینک بیبی پینک لیکن یہ اتنی موٹے فیبرک کی بنی ہوئی ہے کہ بچوں کو نہیں پہنا سکتے ہیں جو بھی یہ دیکھتے ہیں آگے ویسے میرے سمجھ میں ایک بات نہیں آتی ہے کہ لوگ اس طرح کی ڈریس کیوں رکھتے ہیں فول شادی material ٹائپ مطلب کسی کی شادی ہے تو چلو سمجھ آتا ہے کہ لوگ لیں گے لیکن ہید میں آرہ ایسا ڈریس کیا مطلب ہے سمجھ نہیں آرہ کچھ تو لائٹ بھی رکھ دینا چاہیے کہ ہر انسان لے سکے ہر بانا ہوگا اس میں ایک چلی یہ ملٹی کلر ہے پورے سٹور میں یہ پسند آیا ہے لیکن اس کا جو کلر ہے میری فیوریت ہوتی ہے بی بہت پیاری بھائی 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 کافی لائٹ ویڈ بھی ہے بھائی 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 سکشن ایک ہے لیکن اس میں کافی کلر بھی بی بی بھائی 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 دیکھتے ہیں کون سا لینا ہے اور یہ بینگلز کے سکشن پہ آگئے تھے اس ور پتہ نہیں کیوں میرا بڑا موڈ ہو رہا تھا کہ میں چھوڑ یا لو جنرل ہی یہاں پہننے کا کوئی سین ہوتا نہیں کیونکہ یہاں پہ کچھ ایسا فنکشن ہوتا ہی نہیں شادی وغیرہ تو یہ سب زیادہ یوز میں نہیں آتی ان کے دیسی ڈریس تو بلکل پسند نہیں آئے برد پینگل کا کلیکشن اچھا تھا اور یہ سیکشن تو بہت ہی اچھا ہے ساری چیزیں بھی کافی اچھی ہے بہت ہی سوفیسٹیکیٹیڈ لائٹ کالر ایکسیسری ساری بہت ہی اچھی ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں اور کیا کیا ہے اچھا پھر ہم لوگ دوسری مارکٹ چلے گئے تھے یہ ایک اول مارکٹ ہے اور یہاں پہ ساری ٹریڈیشنل جویلری ملتی ہے یہاں کا جو کلچر ہے اس حساب سے یہ جویلری رکھتے ہیں بچوں کے لئے جو بھی جویلری چاہیے تھے ہم لوگوں نے یہ سے لئے اچھا یہ ساری جویلری ہے دیکھنے میں ایسا لگ رکھ گھولڈ ہے تو میرے حساب سے چھوٹے بچوں کے لئے سیف آپشن ہے اور یہ آگے پرفیوم کے سیکشن پہ یہ پہ آؤ تو بس دیلی خوش ہو جاتا اتنی خوش بو اور یہ کافی اچھے چیسے برانڈ تھے لیکن پتہ نہیں ایرونٹ پریفر فرنچ پرفیوم ایرابی پرفیوم جو ہوتی ہے اس کی فراغرنس بہت ہی مائل اور سودھنگ لگتی سب کا پتہ نہیں بٹ آئی فیل ایرابی پرفیوم سے لگاؤ اور ہی دیک پارن سے شروع میرے پاس کافی کلیکشن ہے فرنچ پرفیوم کی لیکن آہستہ آہستہ سب ہٹانا ہے اور ایرابی پرفیوم جس میں اوت کی کونسنٹریشن زیادہ ہو نا وہ لیا کریں وہ بہت ہی اچھے انسان بوٹل دیکھ کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ لیں یا لیں پرفیوم پتہ نہیں اندر سے اس کی کشبو کیسے ہوگی اچھا یہ دیکھیں یہ بلکل ڈیفرنٹ ہی سٹائل کی پرفیوم ہے سانڈل کے شیپ میں پرفیوم ہے کافی نیو لوک بٹ لوک بھی کافی اچھی اور بہت ہی کول لگ رہا دیکھتے ہی کشبو کیسے یہ بھی اچھی پرفیوم ہے اس کی بوٹل بہت پیار ہے پرس وغیرہ کے لیے پرفیکٹ ہے چھوٹی سی آن فائنال شوز سانڈل یہ اچھی لگی سی گرین کلر کی لیکن میرے سائز کی نہیں تھی سو ایک 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 کلر بھی اچھ اور یہاں سے کلکشن مجھے یہ شوز بہت پسند آئی تو یہ تھی میری آج کی ایچ شاپنگ ویڈیو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کریں کمنٹ کریں اور اگر چینل میں نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تانکس فور ووچنگ